اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو کچن وید شما خان آج آپ کے لیے سپیشل ایک اچھی سی ریسیپی لے کے آئی ہے کیمہ اور پیاز یہ بہت دیفرنٹ ہے مجھے امید ہے کہ یہ کسی کے گھر میں نہیں پکی اور ناب تک بنی ہوگی ٹھیک ہے آئیے جی ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم اپنی ریسیپی شروع کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں سب سے پہلے گرم پانی لے کے کوئی بھی گوشت چکن مٹن بیف کوئی بھی ایسی ایٹم ہے میں ہمیشہ گرم پانی میں اسے ایک دفعہ نکالتی ہوں تاکہ اس کا جتنا بھی بلڈ ہے جو بھی اس کے جراسیم ہے وہ ختم ہو جائیں کچھ لوگ سرکا لگاتے ہیں کچھ نمک لگاتے ہیں یہ دیکھیں جی گائز یہ ہے کیمہ یہ مٹن ہاف کے جی کیمہ ہے ہاف کے جی کے قریب یہ گوشت ہے دیکھیں یہ میں اسے گرم پانی سے نکالوں گی نکال کے تھوڑا یہ جب دیکھیں جی یہ جب یوں وائٹ ہونا شروع ہو جائے پھر میں اسے لگاؤں گی پریشر میں یہ دیکھیں جی یہ پریشر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم اٹھاتے ہیں اس کو ادھر کرتے ہیں یہ پریشر میں ہم ڈالیں گے یہ والے پیس یہ ہاک کے جی گوشت لیا کیمہ ہم بعد میں ڈالیں گے کیونکہ کیمہ جونسہ وہ جلدی گل جاتا ہے گوشت جونسہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اس وجہ سے ہم یہ مسائلے جونسے ہم آپ کو بتاتی ہوں یہ دو پیاز ہیں یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور یہ سبھی مسائلیں ہیں نمک، میچ، لسن، پیساوہ سکا دھنیا، زیرہ، ٹماتر اور ون پینچ جونسی ہے اجوائن یہ بہت ڈیفرنٹ اور حازمدار ہوتی ہے یہ سبھی مسائلیں میں ڈالوں گی اس میں یہ دیکھیں یہ سبھی مسائلیں اس میں چلے گئے ہیں اس میں میں ڈالوں گی دو گلاس کے قریب پانی بسم اللہ یہ دیکھیں تاکہ ہمارا متن جونسہ ہے اچھی طرح گل جائے پھر ہم ایسے لگاؤں گی پریشر ہم اسے بند کریں گے دس منٹ کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے کسوری میتھی یہ جب ہم بھنائی کریں گے ہم تب اس میں ڈالیں گے تو یہ ہے جی گرین پاسلے اور یہ گرین چیلی یہ اینڈ پہ ہم ڈیکوریٹ کے لیے رکھتے ہیں ادھر جی ویورز تو یہ دیکھیں یہ ہمارا گوشت گل چکا ہے میں نے پریشر سے کڑائی میں ڈال لیا ہے تو اس میں اب میں نے ڈالنا ہے کیما تو آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی کیما جو میں آپ کو کہتے ہوں کہ میشہ گرم پانی میں کر کے آپ نکالا کریں دیکھو جی یہ کتنا بلڈ والا پانی ہے دیکھیں بس یہ دو سے تیمیرڈ صرف میں نے کیا دیکھیں جو ہی ڈالتے ہوئے کیما کی سکین وائٹ ہو گئی اب میں اسے سٹین کروں گی سٹین کر کے پھر میں ڈالوں گی تڑکے میں یہ دیکھیں جی یہ پھر ہم ڈال کے کیما اس میں ہم ڈالیں گے آئل آئل کر کے ہم اس میں اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے بنائی کر کے پھر ہم ڈالیں گے سٹین میں پیاس ہم پھر آپ کو دکھاتے ہیں دوبارہ ملتے ہیں آپ سے جی تو یہ دیکھیں یہ میں نے اسے سٹین کر لیا ہے کیما کو تو اب میں سٹین کیا ہوا کیما ڈالوں گی اپنی اس والے گوشت میں گوشت گھل چکا ہے بہت سے لوگ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے گوشت کھایا ہمارے مصورے کیوں پھول گئے پیٹ کیوں خراب ہو گیا سٹمیں کیوں خراب ہو گیا اس کی ریزیں بس یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ جو گوشت ہم سرکا نہیں لگاتے نمک نہیں لگاتے یا پھر ہم اسے یوں بوائل کر کے اس کا گندہ بلڈ والا پانی نہیں ریموو کرتے وہ مارا پیٹ خراب کر دیتا ہے تو جی گائز یہ جونسا ہے میں اب ڈالوں گے اس میں اپنے مصالے میں یہ دیکھیں جی ابھی میں نے کتنا نکالا پھر بھی جونسا یہ گوشت میں ابھی تک بلڈ ہے میں اسے نہیں ڈالوں گی میرا دل نہیں مان رہا میں اسے نچوڑ کے ہاتھ سے پھر اس میں ڈالوں گے تاکہ بلڈ والا پانی نہ جائے گی یہ میں نے ڈال دیا سارا کیمہ اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک گلاس کے قریب پانی تاکہ ہمارا گوشت گل چکا ہے ہمارا کیمہ بھی گل چکے جائے یہ دیکھیں بس اتنا پانی کافی ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے آئل پھر ہم کریں گے بھنائی جو جی تب تک ہم اسے رکھتے ہیں سٹیم پہ تاکہ ہمارا کیمہ اچھی طرح گھل جائے تو آئیے دیکھتے ہیں اپنے کیمہ کو ہمارا کیمہ کہاں تک پہنچا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا کیمہ بھنائی کی طرف آ چکا ہے یہ دیکھیں بس مکل پانی سو گیا ہے کیمہ بھی گل گیا ہے گوشت بھی گل گیا ہے اس میں ہم اب ڈالیں گے ایک کپ کے قریب آئل یہ دیکھیں جی ایک کپ کے قریب ہم نے آئل ڈال لیا اس کی ہم کریں گے بھنائی اور بھنائی کرتے ہوئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی بہت اچھی خوشبو دیتا ہے جب ہم اس کی بھنائی کرتے ہیں ویورز میں نے آپ کو کہا تھا میں پیاز اور کیمہ بنا رہی ہوں تو دیکھیں جی جو پیاز تھا وہ میں نے آپ کے لئے ایک سرپرائز رکھا تھا یہ دیکھیں یہ ہے سرپرائز پیاز ٹھیک ہے یہ ہم ڈالیں گے انٹوے سٹیم کے درمیان جب ہم اسے دم کریں گے اچھی طرح اپنا کیمہ اور یہ گوش بھون لیں پھر ہم اسے پیاز کو دم کر کے رکھیں پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور افتاری کے ٹائم آپ یہ بھونہ واکیمہ اور پیاز ضرور ٹرائی کریں دیکھیں کتنا اچھا کلر جونس ہے اس نے دے دیا اپنا بس بھونائی کا سارا کمال ہوتا ہے جسینا بھی آپ مسالے ویڈا سب ڈالیں جب تک آپ اس کے اچھی طرح بھونائی نہیں کریں گے آپ کی کوئی بھی سبزی ہے گوشت ہے وہ اچھی طرح فلیور ٹیسٹ نہیں دے گا دیکھیں آپ کو کتنی کڑک سی آواز آ رہے یہ تڑکے گی کہ ہمارا ٹیما ریڈی ہو رہا ہے واو جی جب میں اس کو چکھانا ہے مجھے بہت مزا آنا ہے آپ بھی ضرور بنائیں کھائیں فیملی کو کھلائیں ہم اسے کوئی پانچ منٹ تک ہم بھونتے رہیں گے سل سل تب تک جب تک اس کی بھونائی اچھی طرح نہ ہو جائے لین تھوڑا سا ہم تیز کریں گے دیکھیں بھی ورز ہمارا ٹیما بلکل ریڈی ہے اب میں اس میں ڈالنے والی ہوں پیاس جو ہم نے دینا ہے سٹیم پہ یہ دیکھیں بھی اور پہ بلکل سنٹر میں نہیں یہ دیکھیں بھی ورز یہ ہمارا ہے کیما اور پیاز دم ریسیپی یہ انشاءاللہ دم میں ہی یہ گھل جائے گا سوٹ ہو جائے گا پھر ہم اب آپ سے ملتے ہیں ڈش آؤٹ کر کے تب تک آپ ویٹ کریں کہ یہ سٹیم ہو جائے گا چلیں جی جی ویورز تو یہ دیکھیں شما خان نے ریڈی کر لیا ہے پیاز اور کیما یقیناً آپ کو میری ریسیپی یہ بہت پسند آئے گی اور انشاءاللہ آپ اسی طرح بنائیں اور ٹرائی کریں تو مجھے بتائیے گا ضرور کہ ہم نے آہ پی کی طرح بنایا تو بہت ٹیسٹی بنا یہ میں نے اوپر ہری میرچ اور ہری دھنیے کی میں نے گارنش کی ہے دیکھیں جو میں نے پلیٹ بھر کے پیاز ڈالا تھا بلکل وہ سٹیم میں کیمے کے ساتھ ہی کیما ہو گیا ہے بہت آلہ ٹیسٹ ہے اس کے ساتھ ہلکا پھلکا پکائیں اوپر گھی لگائیں دیسی تو آپ یہ ضرور کھائیں اب آپ کی چنوید شما خان کو اجازت دیجئے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر اچھی سی ریسپی لے کے ایک اچھا سا بلوگ لوگ کے پھر حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ